اسلام علیکم تو وقت آگیا ہے واپس علیگر جانے کا ویکیشن ختم ہو گئی ہے اور ہوسٹل بھی کھل گئے ہیں تو میں نے اس بار زیادہ سامان نہیں لیا کیونکہ یہ میری لاسٹ ٹریپ ہے علیگر کی اور بس ایک جوڑے کپڑے لیے ہیں اور زیادہ تر میں نے بیگز رکھے ہیں بیگ میں تاکہ میں اپنے سارے سامان کو رکھ سکوں تو زیادہ کچھ نہیں بس یہی سب چل رہی ہے پیکنگ وغیرہ آج میں یہاں سے جا رہا ہوں نا تو بارش ہوئی ہے یہ ہوتا ہے ہمیشہ اور یہ رہا میرا راستے کا کھانا جو امی نے بنایا چکن اور پراتھا ہم یہی لے کے جاتے ہیں تو میں نے ٹوٹل چھے پراتھے لیے تھے تاکہ میں ناشتہ بھی کرلوں صبح اس کیونکہ صبح پہنچیں گے ہم ٹھیک اور مجھے سیٹ ملی سب سے اوپر جو کہ مجھے سب سے ایریٹیٹنگ لگتی ہے نا تم بیٹھ سکو نا سوچ سکو پر کیا کرنے ہی پڑتا ہے میرے آگ کھلی بس دو منٹ پہلے اور دو منٹ میں میں نے جلدی جلدی اپنا سمان سمیٹا اور پھر اسٹیشن اتری کیونکہ بہت کم ٹائم کے لیے اگر اٹھتی نہیں تو میں ڈیلی پہنچ جاتی اہلی بار ایسا ہوا کہ کیفیات نے پانچ بجے چھوڑ دیا ملدب آنیکسپیکٹیٹ تھا اسٹیشن اترنے کے بعد دو منٹ تو مجھے یہی سمجھ میں نہیں آیا میں علیگر میں ہی اتر ہوں یا کہیں اور میں نے ایک لوگ سے پوچھا علیگر ہی ہے نا کیونکہ نقشہ بدل چکا تھا یہاں سب کچھ چینج میں لیفٹ ڈھونڈ رہی ہوں اور ادھر میں دیکھ رہی ہوں یہ کچھ اور ہی بن گیا بڑی چینجز دیکھنے کو مل رہے ہیں اترتے ہی اور پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اتنی سویرے علیگر پہنچ کر کیونکہ مجھے چالیس منٹ تو لگ گیا ایک آٹو پکڑنے میں بارش ہو رہی تھی اور جتنے آٹو والے تھے وہ موقع کا فائدہ اٹھا رہے تھے دیڑ سو روپے ایسے کر کے تو میں نے بھی ٹائم لیا اور میں اس آٹو پہ گئی اٹلاس مجھے وہ آٹو میلا جس نے تھرٹی روپیز لیا اور میں زیادہ پینک بھی نہیں ہو رہی تھی جلدی جلدی کیونکہ مجھے پتا تھا ہسٹل جا کے وہ روم تو ہوگا نہیں ویٹ ہی کرنا ہے تو یہاں بھی ویٹ کر لو بجائے دیڑ سو دینے کے اتری تھی میں اندھیرے میں لیکن اب صوبہ ہو چکی اچھی خاصی اور میں ہسٹل پہنچ گئی کافی دیڑ مہینے بعد میں دیکھ رہی ہوں ہسٹل کو لگے جو ہے ویزٹنگ روم میں رکھ دیا اور پھر ٹہلنے لگی کیا کرتی ٹائم پاس کرنا تھا جب تک پرووست آفیس نہ کھولی اب میں مزے کی بات بتاتی ہوں مجھے کھانا ملا تھا اتنا کی میں ناشتہ بھی کر سکوں صبح لیکن میرا ٹرین میں ناشتہ ہی چوری ہو گیا مجھے کھانا چوری ہو گیا کہاں گیا گائب ہو گیا اور اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ میں ڈھونڈو تو وہ وہیں رہ گیا ٹرین میں اور اس لئے میں ویٹ کرنے لگے کہ سیون تھرٹی پہ جلدی سے ڈائننگ سٹارٹ ہو تاکہ میں ناشتہ کروں پھر میں نے اپنا ناشتہ بنایا اور پھر ناشتہ کیا مڈا ہے موسیقی 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 مرکوٹ 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 معاقود مرکوٹ جلو مرکوٹ مرکوٹ ہمیں اپنے نیو روم کی تھوڑی سی گلیمس دکھاتی ہوں تھوڑا سا زیادہ نہیں ہمیں ملے ہے روم نمبر 80 پہلے 74 تھا اب 80 ہو گیا ہے دیکھ کر گھبرانا نہیں کیونکہ ابھی بھی شفٹنگ سٹارٹ ہے سامان ادھر ادھر رکھنا ہے سب کچھ بہت کچھ کرنا ہے بہت کام بچا ہے پورے ہوسٹل میں سب اسی میں لگے ہوئے سامان رکھنے میں دیکھ لو سب یہ ہی چل رہا ہے تو آج کے لیے بس اتنے ایہو پی لائک دیز ویڈیو تھانکیو فور واشنگ اینڈ پیس سبسکرائب می چینل ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں